ہیلو اسلام علیکم ویوز ویوز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سارے جہاں کی خوشیان تا فرمائے آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا ویڈیو لے کریں امید ہے کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ سولو گا ہمارے پاس یہ ایک موبائل کرین ہے ایک سی ایم جی کیا ہو وائے فیفٹی ٹانز جو ہے اور یہ دوزار تیرہ مارڈل کی کرین ہے اور یہ کرین جو ہے وہ میکینیکل لیور پہ جو ہے وہ مجتمل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیبون کے اندر کا جو اس کا ماحول ہے اس کے لیور جو ہے وہ میکینیکل ہیں اور یہ اس کا کنٹرول والا ہے اور ایک مرتبہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فولی میکینیکل جو ہے آپریٹ ہے اس کی اور یہ دوزار تیرہ مارڈل ہے اور آج ہم بات کریں گے کہ اگر اس مشین کی جو ہے وہ ٹیلیسکوپ جو ہے اس کا بوم ہے جو بوم کی ٹیلیسکوپ ہے وہ اگر سٹیپ باہر نہیں نکر رہے تین سٹیپ جو ہے وہ کیونکہ ایک سائٹ پہ تین سٹیپ وہ اگھٹھے نکلتے ہیں اور ایک جو ہے وہ اس کا بوم جو ہے وہ الگ نکلتا ہے تو اگر وہ ان میں سے کوئی بھی ایک کام نہیں کر رہا چاہے ایک سٹیپ کام نہیں کر رہے یا تین نہیں کام کر رہے تو اس میں کیا پرابلمز آتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کی پرابلمز اور اس کا سلوشن کیا ہے تو میں نے یہ کچھ چیزیں وغیرہ کھولی ہیں تو سب سے پہلے ایک چھوٹی سی جو ہے میں آپ کو بات جو ہے وہ بتانے کو کوشش کروں گا یہ کرین جو ہے دوزار تیرہ مارڈل ہے اور یہ فولی جو ہے وہ مینول جو ہے لیورز پہ مجتملے اور اس کا اس کا آپریٹنگ سسٹم جو مینولز ہے جبکہ یہ مارے پاس دوسری ایک کرین ہے یہ دوزار آرٹھ مارڈل ہے دوزار آرٹھ مارڈل میں مگر اس میں فولی پائلٹ کنٹرول اور الیکٹریکل جو ہے وہ اپریٹ دی ہوئی ہے اس میں اور جبکہ یہ جو ہے دوزار تیرہ اور یہ لیٹیسٹ ٹیکنولوجی ہے اس میں مگر اس میں جو ہے دوزار تیرہ مارڈل ہونے کے باوجود جو ہے یہ مینول جو ہے اس کی اپریٹ دی ہوئی ہے تھوڑا سا میرے لیے جو ہے یہ شاٹڈ تھی اب بات کریں گے جو اس کے فالٹ کی بات ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں کیبن کے اندر چال کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی اگر پرابلمز آتی ہے تو کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کا آگے سلوشنز کیا ہوتا ہے تو ویوز یہ ہم اس کے کیبن کے اندر آگئے ہیں اس مشین کے کیبن کے اندر ہیں تو ایک سی ایم جی میں جو دوزار تیرہ مارڈل جو مینول مشینز ہیں اس کے اندر جو ہے اس کا جو ٹیلی سکوپ کا جو سیلیکٹر بٹن ہوتا ہے جو کہ ایک بوم سنگل بوم اور تین بوم کا نکالنے کا جو بٹن ہوتا ہے وہ یہ بٹن ہوتا ہے اس کا یہ بٹن ہے اس کا اگر کرو گے اور لیور ساتھ میں اپریڈ کرو گے تو تین بوم اگٹھے نکلیں گے تو یہ مینول ہے کیونکہ یہ میکنیکل جو ہے اس کے لیورز ہیں مگر بہت جگہ پر پرابلم آتی ہے اس مشین میں بھی پرابلمز ہے ابھی تو یہ پرابلمز کیوں آتی ہے فرسٹ اف حال اگر یہ پرابلم آجائے تو اس بٹن کے اندر جو ہے وہ آپ کو کرانٹ چیک کرنا چاہیے کہ اس کے اندر انپورٹ جو ہے وہ کرانٹ آرہا ہے یا نہیں آرہا صحیح ہے اس کے بعد جو ہے یہ سب سے پہلے جو ہے یہ چیز جیو چیک کرنا ضروری ہے اس کے بعد جو ہے وہاں دوسرے سٹیپ پر جاتے ہیں تو دوسرے سٹیپ پر اس کے جو کیبن ہے کیبن کے اندر جو ہے یہ سیٹ کی سیٹ پر آپ دیکھیں گے کہ تین گیج لگی ہوتی ہیں تو تین گیجیں جو ہے اس کے تین پمپ کے لیے ہوتی ہیں اس کے اندر تین پمپ یوز ہوتے ہیں اس مشین کے اندر جبکہ ایکسی ایم جی کے ہوئے ففٹی جو دوزار آرٹھ موڈل ہے اس کے جو ہے وہ چار سٹیپ ہوتے ہیں اور اس کے جبکہ جو ہے وہ تین سٹیپ ہیں اور اس کا جو ہے یہ جو ہے ایک لائن جو ہے وہ مین پریشر کی آتی ہے ایک اسمبلی کے لیے جس کے بیچ میں یہ دونوں روپ ڈرمز کی جو روٹری موٹر ہیں ان کے پریشرز کے لیے ہوتے ہیں روٹری موٹر کی ڈرائیوز کے لیے ہوتے ہیں اور یہ دو جو دو فنکشن ہیں دو فنکشن ایک جو ہے وہ ٹیلیسکوپ کا ہے یہ ٹیلیسکوپ کا ہے اور یہ بوم لفٹنگ کا ہے تو فرسٹ آف آل آپ کو اس کا پریشر چیک کر لینا چاہیے یہ تین لائنیں اندر گئی ہوئی ہیں اسی گیج کے اندر تو گیج سے پریشر آپ ایک مرتبہ چیک کر لیں کہ آیا کہ ہیڈرالک پمپ جو ہے وہ پراپر کام کر رہے اگر ہیڈرالک پمپ جو ہے وہ اس کا پریشر ٹھیک ہے میکسیمم جو اس کا پریشر ہے ایچ ون دو جو اس کے پمپ ہیں ان کا ٹو تھاؤزنٹ پی آسائی ہے ایک کا بھی اور دوسرے کا بھی جس میں ایک کا جو ہے وہ صرف اور صرف ایک پمپ جو ہے وہ نیچے لگا ہوتا ہے جو کہ روپ ڈرام کے لیے ہے دو روپ ڈرام کے لیے اور روپ ڈرام کی ڈرائبز کے لیے ہے اور ایک جو ہے پمپ اس کا جو بوم لفٹنگ ہوتی ہے اور ٹیلی سکوپ ہوتی ہے اس فنکشن کے لیے ہوتا ہے تو ایک سمجھنے کی بات ہے بھائی کہ یہ ٹیلی سکوپ کا یہ ٹیلیسکوپ پولا جو ہے یہ پورشن ہے یہ دو پائپ جو ہے وہ ٹیلیسکوپ کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹیٹ ہے یہاں سے آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گی یہ تین پائپ جو ہیں ایک دو اور تین پائپ جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بھوم کے اندر جا رہے ہیں تو جتنی بھی کرینز ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ سیم ایسی لائنز ہوتی ہیں تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اس کا مین پریشر ہوتا ہے جو کہ یہاں اس وال کے اوپر آکے لگا ہوتے اور یہاں تک اس کا پریشر جو ہے وہ ایک دم بھرا رہتا ہے اور یہ جو دو نیچے جو لینے جا رہی ہیں ان میں سے جو ہے ایک سنگل بھوم کی ہوتی ہے اور ایک یہ تین بھوم کی اس ٹیلیسکوپ کے اندر جو ہے وہ تین دو بھوم یوز کی ہوتے ہیں دو سلنڈر جو ہے وہ یوز کی ہوتے ہیں ہیڈرالک سلنڈر یوز کی ہوتے ہیں ایک جو ہے وہ تین سٹیپ کے لیے ہوتے ہیں اور ایک جو ہے وہ سنگل پیٹی کے لیے ہوتے ہیں اور یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اپریٹ کیسے کی جاتی ہے کہ جو بٹن اندر سے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ وہ سلیکٹر ہے اس کا سنگل بوم کا اور تین بوم کا اس کا کرنٹ جو ہے وہ اس سلونائٹ کی اوپر آتا ہے یہ ایک سلونائٹ ہوتی ہے اس کی یہ سلونائٹ ہے اس کی اور یہ سلونائٹ جو ہے اس آوال کے ساتھ لگتی ہے اور یہ آوال یہاں پہ جو ہے وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے یہ وال اس کے آگے جو ہے یہاں پہ کنیکٹ ہو جاتے اور یہ وال کنیکٹ ہونے سے پہلے جو ہے یہ ایک سپول ہوتا ہے مینویلی سپول ہوتا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے یہ ایک ہائی ٹینشنر جو ہے وہ سپرنگ ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپرنگ جو ہے وہ اس سمیجھ جو ہے وہ اندر جائے گا اس کے یہاں یہ بیٹھ گیا اس کے بیچ میں اور یہ جو پریشر ہوتا ہے یہ جو ہے ایڈرالک پاپ کا جو ہے وہ نیوٹر پریشر جو ہے وہ اس کے بیچ میں رہتا ہے جو کہ ویا اس جو اس کے اوپر سلونائیڈ ہوتی ہے اور سلونائیڈ کے آگے یہ وال لگا ہوتا ہے یہ وال اس کے اوپر جو ہے وہ یہاں اس کنڈیشن میں لگا ہوتا ہے اور جب اس کا کرنٹ اس کے اوپر کرنٹ نہ آئے یا یہ سپول جو ہے یہ جام ہو جائے تو تب ہی یہ پرابلمز آتی ہے فرسٹ آف آل جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اس کا کرنٹ چیک کرنا ہے اگر کرنٹ پورا ہے اس کے بیچ میں اگر کرنٹ آ رہا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے سائٹ پہ جو ہے وہ دیکھنا ہے اس کا جو ایڈرالک پریشر ہے اگر ایڈرالک پریشر بھی ٹھیک ہے تو پھر آپ نے یہ وال ریموو کرنا ہے اور اس کا جو یہ سٹیپ ہوتا ہے یہ سٹیپ ہو یہ آپ نے جو ہے وہ چیک کرنا ہے کہ اس کا سپول وغیرہ جو ہے وہ جام تو نہیں اگر سپول جام ہوتا ہے تو سپول جام ہونے کی وجہ سے بھی آتا ہے کیونکہ اس کے پیشے جو آئی ٹینشنر جو سپرنگ ہے بعض وقت اس طرح ہوتا ہے یہ چل چل کے جو ہے وہ ایک جگہ پر سٹک بھی ہو جاتا ہے اور بعض وقت اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ پوش بھی نہیں ہو رہا تھا اگر کرنٹ اس کے بیچ میں نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ نیوٹل پریشر جو ہے وہ ایک دم بڑا رہتا ہے مگر جب کرنٹ آئے گا تو یہ وال کے ذریعے جو ہے یہ وال کے ذریعے اس کا جو پریشر ہے وہ اس پول کو پریس کرے گا اور تب ہی جو ہے وہ نیچے جو ہے اس کا پریشر جو ہے وہ شیفٹ ہوگا چاہے وہ تین سٹیپ والے بوم میں ہو چاہے وہ سنگل والے سٹیپ میں ہو جس طرح کی ڈریکشنز اس کو جو اپریٹنگ بٹن ہے کے بون کے اندر جس طرح کا اس کو کمانڈ ملے گی اسی طرح آگے جو ہے وہ پریشر اس کا اپریٹ ہوگا تو یہ ایک بہت ہی سیمپل اور بہت ہی ایزی فائنڈ طریقہ کہا رہا ہے اس کا اگر اس کے تین جو ہے وہ سٹیپ بھوم کے کام نہیں کر رہے اور اگر سنگل سٹیپ کام نہیں کر رہا تو یہ بہت ایزی طریقہ ہے اس کو فائنڈ کرنے کا امید ہے کہ ہماری اس چھوٹی سی ویڈیو سے آپ کو بھی فائدہ حاصل ہوگا اب میں لاس چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ پم کے اوپر ہے میں نیچے جا کے آپ کے ساتھ پم کی بھی کچھ چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اگر جو ہے وہ پم سے پریشر بھی ٹھیک آ رہا ہے اور یہاں کرانٹ بھی ٹھیک ہے یہ وال بھی صحیح ہے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کے ریلیز وال ہوتے ہیں جو اس کے ریلیو وال ہوتے ہیں ریلیو وال بھی سٹاک ہو جاتے ہیں آپ نے ان کو کھول کے ساپ کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا پریشر ان کا انکریز کر کے چیک کرنا ہے اور جو بھی فنکشن ہے جو ایک فنکشن اگر خراب ہے تو ایک فنکشن کا آپ نے چھڑنے دوسرے فنکشن کو نہ چھڑیں تاکہ وہ پریشور جو ہے وہ آپ کو معلوم ہو کہ ہم نے کس کا اڈجیسٹ کیا اور کس کا جو ہے وہ ہم نے نئی چھڑا تو ایڈرالک میں جو ہے یہ مطابقت رکھنی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے امید ہے کہ ہماری چھوٹی سی ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ آسول ہوگا میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ پمپ کی تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کر کے میں ویڈیو کو لاش کروں گا اور تو ویوز یہ میں مشین کے نیچے آیا گیا ہوں یہ اس کا ایڈرالک پمپ ہے ایک سی ایم جی کے ہوئے فیفٹی دوسری مشین کی طرح مگر اس کے تین سٹیپ ایک یہ سٹیپ ہے ایک یہ اور ایک یہ یہ جو ہے ریگر کے لیے یہ ٹیلیسکوپ کے لیے اور یہ جو ہے سپیشل رسوں کے لیے تو امید ہے ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ اصل ہوگا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اوکے فیمان اللہ